بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دوخانہ محرزیز ناظرین کرام قرآن مجید کی ایک سورہ بہت پاورفل سورت ہے سورہ علم نشرح اس کا وظیفہ اور اس کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور سورہ علم نشرح کے کیا فضائل ہیں کیا فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس سورت کو پڑھنے سے کیا کیا تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں اور آپ کو کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہ مکمل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سورہ علم نشرح کے تمام تر فضائل اور اس کو پڑھنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ کہ کس کام کے لیے آپ کس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں یہ آپ تمام احباب کی محبت ہوگی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو سورہ علم نشرح کے فضائل جو ہیں وہ یہ ہیں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ علم نشرح پڑھے گا گویا وہ میرے پاس اس حالت میں آیا جبکہ میں غمگین تھا تو اس نے میرا غم دور کر دیا اس مبارک صورت کو روزانہ اکیس مرتبہ روزانہ اکیس مرتبہ پڑھنا دین اور دنیا کے لئے بہت مفید ہے اس کی دین میں بھی برکت ہوگی جو دین کا کام وہ کر رہا ہوگا اور دنیا کے کام میں بھی برکت ہوگی بہت زیادہ مفید ہے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اس شخص کی چاہے کتنی ہی اس پر غربت ہو یا رزقی تنگی ہو جو شخص روزانہ اکیس مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے گا اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا عزت میں اضافہ ہوگا اور خاندان پورا خاندان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا القصہ یہ سورت اسرارِ الہی کا بھی خزانہ ہے اس لیے جو شخص کسرت سے پڑھتا رہے گا اللہ اسے باطنی علم سے مالا مال کر دے گا اس سورت کو روزانہ اکتالیس مرتبہ اس کا یہ وظیفہ ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے ہر کام کے لیے ہر حاجت کے لیے کوئی بھی مشکل ترین کام ہو آپ کا وہ آسان ہو جائے گا اتنا مجرب یہ وظیفہ ہے آپ کو جو بتانے لگا ہوں اس سورت کو روزانہ اکتالیس مرتبہ بعد نماز عشاء چالیس دن تک پڑھنے سے مشکل ترین کام میں بھی آسان ہو جاتا ہے جو شخص رات کو سوتے وقت اس سورت کو روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ اسے ہمیشہ بے غم کر دے گا یعنی اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور اس کے شب و روز بڑے سکون سے گزریں گے اس کی زندگی میں بہت زیادہ سکون ہوگا ٹپریشن بھی نہیں کچھ بھی کوئی پریشانی اس شخص کو نہیں ہوگی ذہنی و قلبی سکون حاصل ہوگا اور اس شخص کا حافظہ تیز ہوگا دماغ تیز ہوگا اور اس کا سینہ کھل جائے گا وہ جو چیز چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے تو یہ تھے سورہ علم نشرا کے فضائل اور اس کے وضائف کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کس کام کے لئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ دوستوں کے لئے ایسی مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ کو جو ہے ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کر دیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ